میں گزارش کروں گا قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ان دعاؤں کی پریکٹس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمیت یحیی ویمیت وهو حی لا يموت وهو حی لا يموت بیده الخیل بیده الخیل بیده خیلی ایک ارمان انقدیر باتچیت کے یا تقریر کے آخر میں سبحانکا اللہم و بحمدکا اشہد اشہد ان لا الہ اللہ انت سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ اللہ انت سواری میں سوار ہوتے وقت کی دعا سبحان اللہذی سخر لنا هذا سبحان اللہذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وما كنا له مقرنین و اینا الی ربنا لمنقلبون جزاک اللہ خیر رب ناظرین اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف گرامر میں ہم آپ کو پھر سے اس بات کی طرف اشارہ کریں کہ یہ ساری پریکٹسز جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ ٹی پی آئی کے ذریعے کیجئے ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن کے ذریعے یعنی آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ساتھی ساتھ اشارے کیجئے بتائیے اور کہیے بولیے اور شوق سے پڑھئے محبت سے پڑھئے مل کر پڑھئے جتنے وسائل آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اتنی ہی جلدی سیکھیں گے اور آسانی سے سیکھیں گے فعل کے مختلف ابواب ہم سیکھ رہے تھے شروع میں تو ہم نے ثلاثی مجرد یا فعلہ کے مختلف نمونے دیکھیں ہم نے وہ بھی ابواب ہیں باب نصرہ کا فتحہ پہلے تھا پھر نصرہ تھا پھر دربہ پھر سمعہ پھر اس میں سپیشل کیسز دیکھیں ہم نے اسے قالہ یا کانہ یا وجدہ یا دعاشہ یہ تین لیٹر والے تھے یہ سارے تین لیٹر تین حروف والے فعلہ فتحہ سمعہ دربہ نصرہ دوسرا اب یہاں سے ان لیٹرز میں کچھ زیادتی ہونا شروع ہوئی ہے زیادتی مطلب زیادہ ہوئے ہیں لیٹر جیسے دوسرا تھا فعالہ عین پہ تشدید آگئی تھی اب یہاں فعالہ میں تشدید آئی تو یہ تشدید ہم سارے سیغوں میں لے کر چلیں گے اس کو یہ فعالہ اور اس کی بہترین مثال کیا تھے یاد رکھنے کے لیے سببہ سببہ میرے ساتھ ذرا پڑھئے آپ سببہ انشاروں کے ساتھ سببہ سببہ سببحت 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 سببحنا آہستہ سے میرے ساتھ یسبیحو یسبیحون تسبیحو تسبیحون اسبیحو نسبیحو سببح سببحو لا تسبیح لا تسبیحو مسبیح مسبح تسبیح یہ اسپیشل ہے یہاں پر مسبح مسبح تسبیح ٹھیک ہے اور دوسرا تھا فعالہ یہ تھا سببح یہ فعالہ ہے یہ فعالہ ہے یہ فعالہ ہے اس میں علیف آیا ہے اس کا ہم نے جاہدہ کے سٹائل بھی کیا تھا جاہدہ جاہدو چوتھا تھا افعالہ سامنے علیف آیا ہے افعالہ تو یہ علیف کو لے کر چلیں گے لیکن یہ سپیشل ہے جاہدہ تو بہت سمپل ہے اس لیے کہ وہ علیف چلتا ہے جیسے میں پورا کمپلیٹ کر دوں جاہدہ جاہدہ جاہدتم جاہدتو جاہدنا یجاہدو یجاہدونا تجاہدو تجاہدونا اجاہدو نجاہدو جاہد جاہدو لا تجاہد لا تجاہدو مجاہد مجاہد مجاہدہ یہ دو تھا فعالہ کا فعالہ 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 افعالہ افعالہ پہ ہم نے کونسا نمونہ کیا تھا اخرجہ شروع کیا تھا اخرجہ کیا اشرقہ کیا اسلامہ کیا انزلہ اور اضلہ اب کریں گے ہم انزلہ یعنی اس نے اتارا یاد رکھئے اس میں ایفیکٹ جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے جیسے نکلا نکالا ویسے ہی ایفیکٹ ہے خرجہ نکلا اخرجہ نکالا نزلہ اترا انزلہ اتارا ٹھیک ہے اکثر یہ ہوتا ہے اضلہ گمرا ہوا میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی عبد الرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو پریکٹس کرائیں ان دو افعال کی ہیں انزلہ اور اضلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے انزلہ فیل کی پریکٹس کرتے ہیں ترجمہ کریے انزلہ اس نے نازل کیا انزلو انزلتا انزلتوں انزلتوں انزلنا انزلتوں نے نازل کیا انزلو 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 نازل نازلتوں whereby انزلتوں کیا منزل انزل انزل انزلتوں نے نازلتوں کیا موسیقی